موسیقی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں تو یہ ہی کہ ہم اپنا کام پورا کریں تو اس میں زیادہ مصروف تھے اس وجہ سے جو ہے وہ وقت نہیں نکال پا رہے تھے آپ سے گفتگو بھی نہیں ہو پایا یار میں نے میں نے فالو نہیں کیا اس کو زیادہ میں نے پی ایسیل فالو نہیں کیا کیونکہ وہی سب کے پیلسٹائن کے جنڈے لے کے رکھ لیے اور یہ کر دیا پتہ نہیں کس کے لیے رکھے تھے لے کے بیسیکلی یہ انسیڈنٹ جو ہے کراچی میں آیا ایک تو یہ کہ زہبت ہے لوگوں کے ہوتی ہے آئی سیسی کے کچھ رولز ہیں اور کچھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے بھی رولز ہیں جو ہے کہ یہ آپ سیاسی طور پر ایسا کوئی نہیں کر سکتے آپ نے لاسٹ ٹیم دیکھا گا اسمان خوجہ والا معاملہ جو ہوا تھا کرکٹ آسٹیلیا نے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آسٹیلیا انگلینڈ اور اس طرح کا تو اظہار رائے کے حوالے سے وہ لوگ دعوی تو بہت کرتے ہیں لیکن جب طاقتور جب کوئی ہوتا ہے نا تو اس کے آگے سب جو ہے وہ لملیٹ ہو جاتا ہے نیچے لڑے جاتے ہیں اس کے تو ظاہر بات ہے امریکہ کا اثر اور سوکھ پوری دنیا پر ہے تو انہوں نے اسمان خواہ جا ہو کیا تو پاکستان بھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اثر اور سوکھ دور نہیں ہے وہ کیا شاید پوری امت مسلمہ ہی جو ہے وہ نہیں ہے اس سے اثر اور سوکھ سے باہر تو ورنہ یہ حال نہیں ہو رہتا میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں kfc boycott کرو پیپسی کا boycott کرو تو جب کھلاڑیوں نے کل انعامات جیتے ہیں man of the match man of the series kfc کتابوں سے پیپسی کتابوں سے تو وہ boycott کہاں گیا اور سارے جنبے جو ہم جیسے لوگوں سے چھینے تھے وہ stadium میں نکلا ہے اور انہوں نے جو آہ وہ راؤنڈ لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وکٹری لائپ وکٹری لائپ جو گازہ کے جنبوں سے کیا تو بھائی آپ کو اگر بھڑا کرنا تھا اور آپ نے وہ اپنا ایک register کرنا تھا اپنا جو آپ کا stance ہے تو بھائی مت لیتے kfc کا تحفہ اور پیپسی کا تحفہ یار دیکھیں اگر آپ کو یہ کہے کہ دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ جو لوگ شاید آپ کو ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ بات میں بہت طلق کر رہا ہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ان کرکٹری کو یہ جو کھیل رہے ہیں ان کو بولیں کہ بھائی تم دس ہزار پر میچ لے کر میچ کھیلو پاکستان کی طرف سے تو یہ کھیلیں گے کون سا پرائیڈ اور کون سی وہ چیزوں کے دعویے جو کرتے ہیں ہم ملک کے لئے کھیلتے ہیں اور پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں بھائی آپ پیشہ ورانہ کرکٹ ہیں آپ اچھے پیسوں کے لئے کھیلتے ہیں آپ لیگز کھیلتے ہیں اپنے آرام کو ترجی نہیں دیتے آپ جو ہے وہ پاکستان کو ترجی اس وقت کہاں جاتی ہے آپ کی جب آپ لیگز میں کھیل رہے ہوتے ہیں پیسے کے لئے تو آپ کو اس وقت ملکی آت نہیں آرہا ہوتا تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں یہ کیمرے کے سامنے آپ کی جو ہے بول دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے لئے کھیلتے ہیں اور ہم اپنے جو ہے وطن کے لئے کھیلتے ہیں ہم ملک کے لئے کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اپنے ٹیم کے لئے کچھ کریں بھائی کوئی ٹیم کوئی وطن کوئی ملک جو ہے نا یہ سب آپ بتکی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اگر دس پندرہ ہزار پر میچ دے دیے جائے نا اور جس طرح بیس ہزار پچیس ہزار پر سیلری ہوتی چالیز ہزار پر سیلری ہوتی ہے وہ کام کرنے والے کی طرح آپ کو مہینے کی سیلری دی جائے نا تو میں پوچھتا ہوں آپ کو کتنے ہے جو ہے وہ آپ کرتے ہیں یہ یہ جو نا لگجریز جو ہوتی ہے نا لگجریز کی بنیاد پر آپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ فضول باتیں چھوڑ دیں آپ دوسرا یہ کی ظاہر بات ہے بھائی لوگوں کو تو پیسے نہیں ملے نا لوگ اتنے کم کیوں دیکھیں کراچی کی صورت دیکھیں میٹو پولیٹن سٹی کے سٹیز کے اندر جو ہے نا یہ ایک تو ہنگامہ خیز زندگی کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ایک آپ تو آہ آہ ترقی پذیر آہ ملکوں میں شامل ہیں شاید اس ہی کہنا ترقی پذیر بھی نہیں جاتے تھرڈڑل کنٹری بھی کونسی کنٹری ہو گیا مہاشی حالہ تب کتنے خراب ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر چار دوست یا چھے دوست جو یونیورسٹی کالیج لائف کے ہیں اور ان کی مہانہ جو پاکٹ منی ان کو ملتی ہے وہ دو ہزار پہ یا ڈیڑھ ہزار پہ ملتی ہے پاس سو ہزار پہ ٹرکٹ لے گا یا تین ہزار پہ کسی کو بہت ملتی ہے پاکٹ منی یہ بہت ہوتی ہے میڈلے کے لیے لوڈ میڈلے کلاس کے اندر تو مجھے بتائیں کہ وہ جمع کر کے کتنے میچز ہیں اگر کوئی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے ایک کہہ رہا ہے میں پشاور کے میں جانگوں ایک کہہ رہا ہے کراچی کے میں جانگوں بھائی وہ کتنے آپ پیٹرول لگا کے جائیں گے مجھے بتائیں پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں جو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیڈیم تک بہت سانی لے کے جاسے اور اگر لے کے بھی چلی جائے تو پھر پارکنگ سے وہاں تک کا ڈسٹنس کیلئے آپ کے شٹل سروس کا حساب کتاب اس طرح نہیں ہے لہور کا ڈسٹنس کراچی کے ڈسٹنس سے زیادہ ہیں لیکن لہور اور کراچی کی جو آپ کے انوارمنٹ ہے اور جو اس کے حدود دربہ ہے نا اس کو بھی آپ مدرز رکھنا چاہیے کراچی بلکل کٹا ہے ہیدر آباد کے بعد آپ چلے جانا سندھ میں تو آپ کو سہرہ کے علاوہ جنگلوں کے علاوہ نظر کچھ نہیں آتا پنجاب انٹر سٹی جو ہے وہ کنیکٹڈ صوبہ ہے وہاں پر لوگ بہ آسانی جو ہے نا دو گھنٹے دھائی گھنٹے تین گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد لاہور پہنچ جاتے ہیں صحیح ہے اور چھوٹے شہروں کے جو ہوتے ہیں ان کو تو یہ صدیوں بعد یہ موقعیں مل رہو ہوتے ہیں ویسی آپ کے ساتھ دو ازار نو کے بعد جو واقعہ وہاں تھا بڑا مشکل تھا کرکٹ ان کے لیے ملتان آنا یا لاہور آنا وہ چار گھنٹے تین گھنے ٹیول کرنے کے بعد وہ ایسا دنیا کے اندر لوگ آفیس سے نکلتے ہیں پبلک ڈیز کے اندر آپ نے رکھے ہوئے ہیں لوگ کہاں جائیں گے لوگ ریسٹورانٹ میں آج کھاتے کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پتا ہے ہم فیملی کو لے کے جائیں گے تو کوئی ایک الیمنٹ نہیں ہے ایسا چلے لوگ پیسہ خرچ کر بھی لے اگر تو پھر سیکیورٹی کے اتنی معاملات ہیں دس جگہ آپ کو روک کے چیک کرنا پھر وہاں تک جاننا پھر پھر آپ بچوں کے بچے جائیں گے نا نوجوان جائیں گے ینگ جائیں گے بچے جائیں گے ہمیں جانا ہے جا کے دکھنے ہمیں ان کو آپ تین تین چاشا کلومیٹری لے کے جائیں گے اگلے دن ان کا سکول ہوگا صبح پھر چیتری چیز رمضان ہے دیکھیں رمضان کا بھی اپنا ایک کچھ نہ کچھ ہم جس طرح بھی جس طرح کے بھی مسلمان ہیں بہرحال رمضان میں تھوڑی بہت تو جو ہے وہ مذہبی وہ جاکتی ہے جو لوگ مسجدوں ترابیاں ہو رہی ہوتی ہیں لوگ تھوڑا اکسٹم ہو رہے ہوتے ہیں ایک تیز لائفٹائل سے رمضان کی اس سے ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں دیکھیں بہت سارے ریزن سے کوئی ایک ریزن نہیں تھا کراچی کے اندر اور اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ بھائی یہ جو ٹارنمنٹ ختم ہوئے پی ایس ایل اس کے بعد نیشنل ٹیم پہ کوئی فرق پڑے گا ٹیم پہ فرق ایک تو یہ چیپن پی سی بھی محسن عزا نکوی نے جو بات کہی ہے نا انہوں نے تمام اختیارات جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کے سپورٹ کر دی ہیں سیلیکشن کمیٹی کا معنی یہ ہے کہ وہ کپتان کا فیصلہ بھی کرے گا مطلب وہاب ریاض اس وقت پاورپول ٹیم ہوں گی ایک تو یہ کہ نیشنل ٹیم کی سیریز سے کبل جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی مکمل ہوگی نئے لوگ آئیں گے وہاں پر اپنے ٹیم مرائیں گے اس میں کون کون شامل ہے اس میں ازر علی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس میں کامرہ نکوی پہلے شامل تھے ان کا نام بھی لیا جا رہا تھا اب دیکھتے ہیں یہ نئی جو سیلیکشن کمیٹی اس میں کون کون ارکان ہوں گا دوسرا یہ اماد وسیم نے جس طریقے سے پلی آف مقابلوں کے اندر پرفارمنس دی ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہاں پر یہ غلطی نہیں کریں گے کہ ان سے رابطہ نہ کریں اور ان کو نہ بولیں کہ آپ ورلڈ کپ میں یا نیو جیلینڈ امریکہ اور نیو جیلینڈ میں جو ویسٹ انڈیز میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں آپ چاہیئے درکار ہیں اس نے سینئر کرکٹر کیونکہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سینئر کرکٹر ہے اور اس کی ٹیم میں بہت ضرورت ہے دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں بہت سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے ان میں محمد علی ہیں جو نئے کھلاڑیوں میں شامل ہیں وہ بولر کے طور پر آ سکتے ہیں صحیح ہے اور عثمان خان کا جو تھا وہ یو ای والا معاملہ تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یو ای کو چھوڑ کر عثمان خان جو ہے پاکستان گانپ سے کھیلیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں لیٹسی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا چلیں بہت شکریہ آپ کا اور اب باقی اس میں باتیں کریں گے اور آپ سے کانٹیکٹ مرائیں گے ٹائنک یو انشاءاللہ انشاءاللہ